اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بائیو فلاک پہلے بنا رہے ہیں یا چلا رہے ہیں بائیو فلاک ٹینک ان کے لیے بہت ضروری ہے ایکچلی میرے پاس لوگ آتے ہیں اور کیا ان کے پہلی ورڈنگ کیا ہوتی ہے کہ جی ہم نے دس ٹینک لگوا لیے ہم نے فلان ایک بندہ پشاور میں ہے ایک بندہ فلان رائیو انڈ روڈ پہ آئی ہے وہ تو خیر دیو بھی ہے وہ اب یہ بتائیں کہ وہ ٹینک لگا کے چلے گئے ہیں اس میں مچھلی کیسے ڈالنی ہے تو اصولاً تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جن سے ٹینک لگوایا ہیں ان سے پوچھیں لیکن کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دپارٹمنٹ پراغرس کرے اور لوگوں کی ویل فیر ہو تو اس لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ آج دسکشن کرنی تھی لوگ پرو بیوٹک ڈالتے ہیں پرو بیوٹک سے بائیو فلاک بنتا ہے سب کو پتا ہے لیکن لوگوں کو یہ بنانا نہیں آتا اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی بنا رہا ہے وہ اس کی کبھی مچھلی مر رہی ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی وہ جناب آج ہماری رات کو سوئے تو صبح سا رہی مچھلی مری پڑی تھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیونکہ ان پیرامیٹر کا پتہ نہیں ہوتا اب آج اس پہ ڈسکشن ہونی ہے کہ آپ بائیو فلاک ٹینک میں پرو بیوٹک کیسے استعمال کریں گے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس سے پہلے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کیسے منٹین کرنے ہیں تو ان پہ بات ہوگی مثلا یہ ہے کہ جب آپ پانی اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں ٹی ڈی ایس سے پتہ چلتا جی آپ کے ٹی ڈی ایس ہیں پانچ سو یا چھے سو یا آٹھ سو تو آپ نے منیمم منیمم نو سو رکھنے ہیں فور تلاپیہ باقی مچھلیوں کے بھی ملتے جلتے ہی ہیں لیکن ایک پہ چلیں ڈسکشن ہوگی تلاپیہ پہ کیونکہ تلاپیہ کلچر بہت زیادہ عام ہو رہا ہے آپ نے اب چھے سو کو آپ نے نو سو کیسے کرنا ہے ایک پندرہ فٹ والٹیں جو ہم بناتے ہیں اس میں آپ نے پندرہ کلو نمک ڈالنا ہے اور یہ نمک آئیوڈین والا نہیں ہونا چاہیے نہ ہی یہ جو آپ نیشنل کا بزار سے ملتا ہے یہ ہونا چاہیے عام جو لال نمک آتا ہے ہمارے پاس پنک جس کو بولتے ہیں پنک نمک یا گلابی نمک آپ نے اس کو پسوانا ہے اور پندرہ کلو ایک ٹینک میں ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ ٹی ڈی ایس چیک کرنا ہے اگر وہ نو سو یا نو سو سے ایکسیڈ کر گئے ہیں تو بہت اچھا ہے اگر وہ بہت زیادہ بھی ہو گئے ہیں فار اگزامپل دو ہزار تو بھی ٹھیک ہے بائیس ہو گئے تو بھی ٹھیک ہے بائیس ہو سو پر نہ جانے تو ایک تو ٹی ڈی ایس آپ نے چیک کرنا ہے دوسرا پی ایچ پی ایچ اگر لو ہے اٹس مین کہ آپ کے اس ڈک ہے آپ کا میڈیا اس ڈک ہے تو اس کو آپ نے کیسے امپروو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیلشیم کاربنیٹ اس میں یہ یاد رکھیں کہ کیلشیم اکسائیڈ نہیں ڈال دینا کیلشیم اکسائیڈ جو ہے وہ ان بجا چونہ ہوتا ہے اور کیلشیم ہائیڈرو اکسائیڈ جو ہے وہ بجا ہوا چونہ ہوتا ہے کیلشیم کاربنیٹ ڈال دیں یا کیلشیم ہائیڈرو اکسائیڈ ڈال دیں نہ کہ آپ کیلشیم اکسائیڈ ڈال دیں کیلشیم اکسائیڈ ڈال دیں گے تو آپ کی چھوٹی چھوٹی مچھلی بھی فرائی ہو جائے گی وہ گرم ہوتا ہے اور اس نے ٹیمپریٹر سو سے زیادہ ایک سیڈ ہو جائے گا تو یہ مت کریں اب آگے پرو بیوٹک کا آپ نے پرو بیوٹک ایک دم سے نہیں ڈالنا ایک دم سے ڈالیں گے تو اس کے اندر موجود جتنی بھی اکسیجن ہے وہ ٹیک اپ کر لیں گے اور اس طریقے سے آپ کی جو ڈیو لیول ہے وہ ڈراؤپ ہو جائے گا اور اگر آپ نے فوری مچھلی ڈال دی ہے تو مچھلی جو ہے اس کو ہائپاکسی ہو جائے گا ہائپاکسی میں نے اکسیجن کی کمی تو اس طریقے سے وہ مچھلی مر جائے گی اب دوسرا جو پرو بیوٹک آتا ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے کریں گے وہ ہے کاربن نائٹروجن ریشو یہ لوگ مینٹین نہیں کرتے کاربن نائٹروجن ریشو جو ہے وہ ٹونٹی انٹو ون ہونی چاہیے یعنی ایک نائٹروجن کے لیے بیس کاربن آئٹم یعنی ایک نائٹروجن مالیکیول کے لیے بیس مالیکیول آف آرگینک کاربن ضروری ہیں اب یہ کیوں ضروری ہیں وہ اس لیے کہ بیکٹیریا جو ہے وہ نائٹروجن کو یا آپ کے جو ہے اس کا امونیا کو ٹیک اپ کرتا ہے اور اس طریقے سے یہ پروٹین بنا لیتا ہے اب جو پروٹین بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو فش ہے اور جھینگا ہے اس نے وہ پروٹین استعمال کرنی ہوتی ہے زو پلینٹونز بنتے ہیں انہوں نے بھی وہی چیزیں استعمال کرنی ہوتی ہیں اچھا اب زو پلینٹونز فائٹو پلینٹونز یہ ساری چیزیں اندر بہت بڑا کلچر بنتا ہے یہ بیکٹیریاز جو ہیں یہ بھی اس میں وافر مقدار میں بنتے ہیں جو آپ کی تربیٹری یعنی دھندلہ پان پانی میں آتا ہے اور گاڑا پانی نظر آتا ہے وہ ان بیکٹیریہ کلچر کی وجہ سے ہوتا ہے زو پلینٹونز کی وجہ سے ہوتا ہے فائٹو پلینٹونز کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ذرا بڑے سائز کے جاندار ہوتے ہیں اب بیکٹیریہ جو ہے اس وقت یہ امونیا کو ٹیک اپ کر کے تو پروٹین نہیں بنا سکتا جب تک کہ اورگینک کاربن پوری نہ ہو اب اورگینک کاربن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اورگینک کاربن کیا ہوتی ہے اور یہ جو ٹیک بناتے ہیں ان کو تو سیرے سے ہی نہیں پتا ہے کیونکہ وہ پڑے لکھے نہیں ہیں وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹیک بنا دیں یا کریں کیونکہ ہمارے ہاں مستری جو ہے آپ خود دیکھتے ہیں کہ ایک جو کار مکینک ہے وہ پڑا لکھا نہیں ہوتا اس کو اس نے جو کہیں دیکھا ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ ہتھوڑا مار کے تو آپ کی گاڑی کا ستیہ ناس بھی کار دیتا ہے اور کہتا ہے جی نیا پرزہ لے کے ادھر بھی ایسے ہی ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں اس میں پڑے لکھے نہیں ہیں اب وہ نہیں بتا سکتے کیا وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پانی جو ہے اس میں نمک ڈال دیں یہاں تک تو ان کو پتا ہے کہ نمک ڈال دیں یا آپ کیلشیم ہائیڈرو اکسائیڈ ڈال دیں یہاں تک پتا ہے لیکن اس سے آگے نہیں پتا کہ یہ جو بیکٹیریہ کلچر ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اب اگر تو آپ اس میں ڈال دیتے ہیں کاربن سورس بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں دین بھی پرابلم بیکٹیریہ کی گروہت نہیں ہوگی اور اگر آپ کم ڈالتے ہیں تو دین بیکٹیریہ اس نائٹروجن کو یوٹلائز نہیں کر پاتا اور پانی میں امونیا لیول اپ ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے پھر آپ کے جو ٹوٹل کلچر ہے اس میں آپ نائٹریٹس اور نائٹرائٹس امونیا یہ سارے رائز کر جاتے ہیں اس کا بہترین حل یہ ہی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کاربن نائٹروجن ریشو کو ون انٹو ٹوانٹی مینٹین کریں اب اگر میں اس کی الیبریٹ کروں گا اس کو تو شاید اکثر لوگوں کو پتا نہ چلے کہ کاربن جو ہے اورگینک کاربن آپ سیمپلی کاربوائیڈیٹس کا اگر فارمولہ دیکھیں تو اس میں گلوکوز لے لیتے ہیں سیمپل سا اس میں سکس کاربن آئیٹمز ہیں باقی ہائیڈروجن اور اکسیجن ہے تو یہ سکس کاربن تو ادھر سے آگئے اسی طریقے سے باقی جو لانگ چین کاربوائیڈیٹس ہیں یا ان کے آگے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو گلائکوجن وغیرہ یا اس ٹائپ کی جو بہت بڑی بڑی چینز ہیں تو اس کی بریکڈاؤن کے نتیجے میں بھی گلوکوز ہی اینڈ پروڈکٹ بنتا ہے تو آپ کو یہ اس چیز پہ فوکس کرنا چاہئے کہ ہماری ریشو کے آ رہی ہے اب جو پروٹین آپ لے رہے ہوتے ہیں خوراک میں یا فیڈ میں اس میں بھی کاربن تو آ رہی ہے کچھ لیکن وہ کاربن جو ہے وہ اینف نہیں ہے اس نائٹروجن کے مقابل میں کیونکہ ایک نائٹروجن کے اگینس آپ کو بیس کاربن آئٹم چاہئے تو اس لیے آلدوں کے فش کی اپنی ضرورت نہیں ہے یعنی اگر آپ فریش وارٹر ڈالتے ہیں اور اس میں آپ فش کا کلچر کر رہے ہیں تو دن آپ کو کاربائیڈیٹس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فش کو اپنی باڈی کے لیے کاربائیڈیٹس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بیکٹیریا کو ضرورت ہے اس لیے یہ اورگینک کاربن کا اور انشاءاللہ اس پہ ہم ایک ڈیمونسٹریشن بورڈ پہ دیں گے کہ آپ نے کاربن نائٹروجن ریشو کیسے منٹین کرنی ہے پروٹین کا فارمولا کیا ہے کاربائیڈیٹس کا فارمولا کیا ہے اور ایڈیشنل کاربائیڈیٹس کون کون سے ہیں جو آپ ڈال کے تو اس کو بیلنس کر سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی یہ یاد رکھئے گا کہ ون انٹو ٹوانٹی آپ کی نائٹروجن اور کاربن کی ریشو ہونے چاہیے تو پھر آپ آپ کی مچنی اچھا گروت بھی کرے گی اور آپ کا بائیو فلاک بہت اچھا بنے گا اور کوئی رسک بنی ہوگا نائٹریٹس وغیرہ کچھ نہیں آئیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ جو کاوشی ہے میری اس کا اپریسیشن آپ سے مجھے ملنا ضروری ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو میں پھر آگے ویڈیو کیسے بنا پاؤں گا اللہ حافظ